ہیلو اور بلکم تو اللہ میرے فرینڈز آپ کے لئے لرننگ ایسا ہی تنک اور دوستو آپ جانتے ہو کہ لرننگ کے اوپر میں لگاتر بات کر رہا ہوں اور ایٹیٹوڈ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو ذاتیوں کتنا مشکل ہوتا ہے کسی کا ایٹیٹوڈ چینج کرنا کسی کا بیہیو چینج کرنا کسی کو اپنے ٹریک پہ لے کے آنا اپنی بات سمجھانا دوسروں کو اپنے نزدیک لے کے آنا اپنی بات سمجھانا اپنی بات کو پاس آن کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جیتنا مشکل کیوں ہوتا ہے دوستو جی اس لئے مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم نہ تو اپنا ایٹیٹوڈ چینج کرتے ہیں اور نہ دوسروں کا موڈیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کا صدھارنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستو جی ایک بہت بڑی بات ہے اور آج کا سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے کہ ہم کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں کسی سے کچھ منوانا چاہتے ہیں کسی کوششی بات پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم ان کا ایٹیٹوڈ چینج نہیں کر پاتے ہیں تو اس کے لئے کیا کریں کہ دوسروں کا ایٹیٹوڈ چینج ہو جائے پوزیٹیولی چینج ہو جائے نیکٹیولی تو بہت جلدی چینج ہوتا ہے آپ جانتے ہیں پوزیٹیولی سوشلی ایٹیٹوڈ بنا پائیں دوسروں کا اس کے لئے کیا کریں تو دوستو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے پہلی بات تجھے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے سہ پاٹھی ہیں ہمارے مطر ہیں ہمارے ادھیاپک ہیں ہمارے ماں باپ ہیں ہماری فیملی ہے ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے جس میں بھی ہم رہتے ہیں جن کے ساتھ بھی ہم انٹریکٹ کرتے ہیں جن کے ساتھ بھی ہمارا لینا دینا ہے تو ان کے ساتھ ہمیں ایٹیٹوڈ کو ادان پردان کرنا ہوتا ہے بیہیو کو ادان پردان کرنا ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے سیدھی سی بات تو اس کے لئے ہمیں کیا کریں اسی بات کو لے کر کے میں نے آج کا ویڈیو آپ کے لئے تیار کیا ہے پلیز سکپ مجھ کیجئے بہت اچھا ویڈیو بنا ہے کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو سیدھی اور سرل بھاشا میں سمجھاؤں کہ ایٹیٹوڈ کیا ہے اور اس کے کیا رنگ ہیں کیا ان کے بھید ہیں ایٹیٹوڈ کتنے ایک طرح کا ہوتا ہے پچھلے ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے سمجھانے کی کوشش کی اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بتاؤں کہ ایٹیٹوڈ جو ہے کیسے چینج ہو سکتا ہے جیسے میں نے اپنے ایٹیٹوڈ کے پہلے دوسرے ویڈیو میں ہی بتایا تھا آپ کو کہ ایٹیٹوڈ بچپن میں ہی چینج ہو جائے تو اچھا ہے ورنہ اگر ایٹیٹوڈ پک گیا ایٹیٹوڈ ڈولپ ہو گیا ایٹیٹوڈ کی نرشمنٹ ہو گئی جیسے ایک رکھ ہے درخت ہے پیڑ ہے جب وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کو دوبارہ سے سیدھا کرنا آسان نہیں ہوتا مان لو تو کوئی ورکش اگر ٹیڑا چلا گیا ٹیڑا ہی چلا جائے گا اس کو سیدھا نہیں کر پاؤ گے جب وہ بڑا ہو جائے گا اسی طرح ہے بچے ہوتے ہیں جیسے ان کی نرشمنٹ ہو گئی جیسے اس کی ڈولپمنٹ ہو گئی جیسا ان کا ایٹیٹوڈ بھی ہی بن گیا جیسے ان کی تھنکنگ بن گئی سمجھو وہ ویسی ہی بن گئی آپ اس کو بعد میں چینج نہیں کر پاؤ گے تو اسی بات کو لے کر کے ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کا بھییو کیسے چینج ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو شروع کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھے تو پلیز جا کر کے دیکھیں جب آپ کو اند آئے گا آپ کی جانکاری میں بھردھی بھی ہوگی اچھے ویڈیوز ہیں میں نے کوشش کی ہے محنت کی ہے آپ کو آسان بھاشا میں سمجھانے کی آپ جرور دیکھئے گا اگر آپ نئے ہیں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوسری بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے تاکہ لیٹس ویڈیو آپ کو آپ کی ایمیل پر لگاتار ملتے رہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ ایک ٹیچر جو ہے ایک بچے پیرنٹس جو ہیں گارڈن کانسلر جو ہیں وہ کیسے اپنے بچوں کا بیہیو چینج کر سکتے ہیں دوستو جیسے ہم جانتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ہمیں بہت پیار ہوتا ہے ہمارے بچے ہوتے ہیں ہماری انس ہوتی ہیں ہمارے جینز ہوتے ہیں ہمیں ان سے پیار ہونا لازمی ہے بائی نیچرل ہے تو جب ہم اتنا پیار ہیں ان بچوں سے تو کیا ہم ان کی اچھی نرشمنٹ نہیں کرنا چاہیں گے جرور کرنا چاہیں گے تو پہلی بات یہی ہے کہ اگر پوزٹیولی ہم بچوں کو چاہتے ہیں اندر سے تو ان کو اچھی باتیں سکھائیں ان کو اچھے ٹریک دیں شروع سے ہی تاکہ وہ جب بھی سوسائٹی میں باہر نکلیں لوگوں سے ملیں انسیچوشنز میں جائیں پیرس گروپ بنائیں باہر لوگوں سے انٹریکٹ کریں تو ایک اچھے پوزٹیولی نیچر سے کریں کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ایک بری نیچر سے ایک بری اٹیٹیوڈ سے دوسروں کے ساتھ جو انٹریکٹ کریں جو کہ بہت برا ہو جائے گا تو چلیے دوسری بات کر لیتے ہیں جیسے میں نے پہلی بات کی کہ ان کو پوزٹیولی آپ سکھائیں لرننگ پوزٹیولی بنائیں ان کی ان کو اچھے ٹریکس دیں تو دوسری بات یہ ہے کہ اٹیٹیوڈ فورمیشن کرنے کے لیے جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں بات کی تھی کہ ان کا ایموشنز جو ہے ان کے انٹلیکچول کنڈیشن جو ہے ان کی فیزیکل کنڈیشن جو ہے اس کو ضرور دھیان میں رکھئے میں تینوں باتوں کو اگر تھوڑا لمبا کی چوتو ویڈیو لمبی ہو جائے گی میں تھوڑا سنگ شیپ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں جیسے کہ بچہ کوئی فیزیکلی ہینڈی کیپٹ ہے کسی طرح کی بھی ہینڈی کیپٹ بچہ ہو سکتا ہے آنکھ سے مزور ہو سکتا ہے بولنے سے اسمرت ہو سکتا ہے چلنے سے اور پھرنے سے لکھنے سے کام کرنے سے اسمرت ہو سکتا ہے تو اس کو پٹی مد دیجئے دیا مد دیجئے دیا مد دکھائیے ان کو اس کے یوگے بنائیے جی اس کا ایٹیٹو فارم کیجئے پوسٹو ایٹیٹو فارم کیجئے کہ اپنے کام خود کیسے کرنے ہیں کانفیڈنس اس میں بھریئے تو انٹیلیکچول کی بات کر لیتے ہیں انٹیلیکچول بچہ جتنا مرجی انٹیلیکچول ہو اس کو اوور کانفیڈنٹ مت ہونے دیں ساتھ ہی اگر بچہ اوور کانفیڈنٹ ہو گیا تو بہت سارے ایسے شوٹے شوٹے کام بھی وہ نہیں کر پائے گا اس کے اوور کانفیڈنس سے جو اس کو آسانی سے کرنے کو مل سکتے ہیں تو ایسے شوٹے شوٹے کام وہ نہیں کر پائے گا اور اگر بہت بڑے کام جو بہت ڈیفیکلٹ ہے اس کو آسان سمجھنے لگے گا تو وہ بھی پوسیبل نہیں ہوں گے اس کے لیے کرنے کے لیے کیونکہ اس میں اوور کانفیڈنس ہوگا تو بچے کا انٹیلیجنس لیول جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کا سیلف کانفیڈنس اپنی جگہ پر ہے یہ ہماری سبھی کی ڈیوٹیز بنتی ہیں از اپیرنٹس از اٹیچر ہماری ڈیوٹیز بنتی ہیں کہ ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے مینٹین رکھیں ان کے کانفیڈنس لیول کو بڑھائیں لیکن اوور کانفیڈنس نہ ہونے دیں ان میں ریزننگ کی پاور بڑھیں ان میں ریزننگ ان کو ریزننگ کرنا سکھائیں ریزننگ سے کیا ہوگا جب وہ ریزننگ کریں گے ریزننگ سے سوچیں گے ترک سے سوچیں گے تو کبھی بھی وہ اوور کانفیڈنس نہیں ہوں گے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں لرننگ سچویشن میں چاہے بچہ گھر ہو چاہے باہر ہو تو اس کے لیے ایٹیٹوڈ فارم جب ہوتا ہے بچے کا ہو رہا ہوتا ہے تو فیملی جو ہے وہ اپنے نومز مت تھوپے بچے کے اوپر نومز ہوتے ہیں کس ہمارے شوشلی نوم ہوتے ہیں ریلیجیس نومز ہوتے ہیں کس ہم فیملی میں ویسے ہی ہم نے اپنے ایٹیٹوڈ سے ہم نے نوم بنائی ہوئے ہوتے ہیں تو ان نومز کو مت تھوپیے بچے کو سمجھئے بچہ کیا سوچتا ہے بچہ کیا سمجھتا ہے بچے کا کیا رویہ ہے کیا بہیو ہے کسی بات کو لے کر کسی پارٹیکولر بات کو لے کر وہ کیسے سوچتا ہے تو اس بات کو لے کر کہ بچے کے ساتھ ہو لیجئے بچے کو جے مت سمجھائیے کہ جے اچھا ہے جے برا ہے اس کو اس کے یوگے بنائیے کہ وہ سوچ سکے کہ جے اچھا ہے جے برا ہے ان کو بتانے کا نہیں سکھانے کا کام ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے تو نیکس بات کر لیتے ہیں کہ ایٹیٹوڈ جب فارم ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کیسے ہلپ کر سکتے ہیں ہم ان کی کنڈیشننگ کر سکتے ہیں جیسے کسی بچے میں جیسے دادوں پر دادوں سے کوئی بات چلی آتی ہے تو ان کے ہردے میں بھی واس کر جاتی ہے وہ ایسا ہی اس کا نیچر بن جاتا ہے تو اس کو موڈیفائی کرنے کے لیے اس کی کنڈیشننگ کریں کنڈیشننگ کیسے کریں حالات ایسے بنائیں کنڈیشننگ کا جیسے میں نے آپ کو پورے کا پورا انٹیلیجنس کے اوپر ایک لیکچر تھا آپ نے دیکھا ہوگا اس میں میں نے بتایا تھا کیسے کنڈیشننگ ریسپانس تھیوری ہوتی ہے وہ کنڈیشننگ بنا دی جاتی ہے پھر ریسپانس لیا جاتا ہے ویسے ہی بچے کے سامنے کنڈیشن بنا دو ایسی کنڈیشن بنا دو جو پوسٹیب ہو جو سچویشن کے اکارڈنگلی ہو سچویشن کو دیکھ کر کے بچہ جو ہے وہ رییکٹ کر پائے اڈاپٹ کر پائے آپ کی بات نہ کہ مانے اڈاپٹ کرنا اور ماننا دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے دوستو کسی بات کو اپنانا اور کسی بات کو منوانا جو دونوں الگ الگ باتیں ہیں آپ کسی بات کو اگر منواتے ہو تو سچ جانئے آپ اس بات کو منوانے میں بہت سارا ٹائم لیں گے لیکن وہ اس بات کو پچانے میں بچہ تھوڑا ٹائم لے گا بات میں بھول جائے گا لیکن اگر وہی بات آپ اس کو اڈاپٹ کروا ہوگے دھیان سے سنیے گا اگر وہی بات آپ بچے کو اڈاپٹ کروا ہوگے اپنوا ہوگے وہ بچہ اپنائے گا سیکھے گا اپنے پاس رکھے گا تو وہ اتنی ڈیوریبل ہوگی اتنی دیر تک چلے گی کہ وہ اس کی ساری زندگی کے لیے اس کی ایک پونجی بن جائے گی ایک اس کے لیے جو ہے ایک پورے کا پورا اس کے لیے ایک مایاز جال بن جائے گا کہ میں نے اس سے باہر نہیں نکلنا ہے یہ بات سچ ہی ہے تو ہونی بھی سچ ہی چاہیے جو بات آپ نے اڈاپٹ کروانی ہے وہ سچ ہی ہونی چاہیے آپ کو پتا ہوگا ہمارے نیتاگرن لوگ ہم سے زیادہ ووٹے کیوں بٹور لے جاتے ہیں اسی لیے کہ وہ ہمارا ایٹیٹوڈ جانتے ہیں دوستو وہ جانتے ہیں کہ ہم کس جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں کس جگہ پر مان جاتے ہیں کس جگہ پر ہم روٹ جاتے ہیں کس جگہ پر ہماری جو انٹیوشن ہے وہ ایک دم سے تھنڈی پڑ جاتی ہے تو وہ اس بات کو بھلی بھات جانتے ہیں اس لیے وہ ہمیں ہر بار چیٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں ہمارے ایٹیٹوڈ کے ساتھ کھیلتے ہیں ہماری تھنکنگ کے ساتھ کھیلتے ہیں ہماری امانداری کے ساتھ کھیلتے ہیں تو آپ بھلی بھات میری بات کو پچا چکے ہوں گے جان چکے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو بچوں کی بات ہو رہی ہے تو نیکسٹ بات کر لیتے ہیں دوستو کہ بچوں کو جب ایٹیٹوڈ اپنی فارمیشن پر ہو تو اس کے سامنے کبھی بھی کسی کام کسی سبجیکٹ کسی اوبجیکٹ کسی آرٹیکل کسی بات کو بھی لے کر کہ آپ نیکٹو نہ ہو اور یہ نہ کہیں دھیان سے سنیے جے مت کہیں بچے سے کہ جے آپ سے نہیں ہوگا دھیان سے سنیے پھر ایک سور سے ایک بار بچے کو جے کبھی مت کہیے کہ یہ کام تمہارے کرنے کا نہیں ہے تم سے تو ہوگا ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کام بچے کے لیے ہی بنا ہو بچہ ہی کر پائے اس کام کو اتنا کانفیڈنس میں ہو لیکن آپ کے کہنے ماتر سے بچہ 50 سے 60% اس کام کو کرنے کے لیے تیار تو کیا اپنے آپ کو ڈی گریڈ کر لے گا اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ کر لے گا اپنے آپ کو ڈس سٹیسفائی کر لے گا کہ میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا ہوں تو کبھی مت کیجئے بچے کے ساتھ کبھی بھی مت کیجئے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا میرے کام کرنے والا نہیں ہے تم تو کر ہی نہیں سکتے شبد مت اس کیجئے بلکہ اس کو اس کام کے لیے بھی موٹیویٹ کیجئے جو اس کے لیے کٹھن ہے بہت بڑے کام ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے ہمارے سائنسدان ہیں سائنٹسٹ ہیں رلیجیس لیڈرز ہیں سوشلسٹ ہیں جو کام انہوں نے کیے وہ کانفیڈنس سے ہی کیے پوزٹیونس سے ہی کیے کبھی بھی نیکٹیو ہو کر کے کسی نے کوئی کام نہیں کیا آج تک تو یہ یاد رکھیے تو نیکسٹ بات کر لیتے ہیں کہ بچوں میں فارمیشن آف ایٹیٹیوڈ جب ہو رہی ہے تو ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں تو نیکسٹ بات ہے کبھی بھی ان کے معاملوں کو اپنے معاملوں سے جدہ مت سمجھیں سنیے گا کبھی بھی ان کے افیرز کو ان کے معاملوں کو جو بھی وہ سوچتے ہیں کرتے ہیں اپنے سے جدہ مت سمجھیں کبھی بھی یہ مت کہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو ہم تو ایسا نہیں کرتے تھے ایسا نہیں ہے دھیان سے سنیے ایسا کبھی بھی نہیں ہے کہ جو بات جا کام بچے کر رہے ہیں آپ نے نہ کیا ہو آپ بھی جانتے ہیں تو کیا کرنا ہے آپ کو آپ کو کانفیڈنٹ لی اس کو سمجھانا ہے کہ ہاں یہ کام تو ٹھیک ہے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے اس کی پوزٹیونس جے ہے اس کی نیکٹیونس جے ہے باقی تم سمجھدار ہو تم اچھے سے اس کو ہینڈل کر سکتے ہو تم بڑے ہو تم سمجھدار ہو پرودنٹلی اس کو حل کر سکتے ہو تمہاری ریزنگ پاور بہت اچھی ہے تمہارا انٹیلیجنس لیول بہت اچھا ہے تم بہت پیارے بچے ہو تمہارے جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے تم جیسا فیصلہ اس دنیا میں کوئی نہیں لے سکتا تو جو باتیں میں نے ابھی آپ کو بتائی جے اس کا کانفیڈنس بیٹ کریں گے اس کا کانفیڈنس بوسٹ کریں گے جس سے کیا ہوگا کہ اس کے ڈیسیزن کبھی بھی نیکٹیو نہیں ہوں گے ہمیشہ دوستو پوسٹیو ہوں گے اور جب بھی وہ سوچے گا تو جے سوچ کر کے چلے گا کہ میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ میرے ساتھ میرے پاپا میرے ممہ میرے دوست کھڑے ہیں میرے ٹیچرز کھڑے ہیں جو مجھے خود رسپانسیبیلٹی دے رہے ہیں کہ تم خود اس بات کو چنو کہ کیا گلت ہے کیا ٹھیک ہے تو ایک اور بات کر لیتے ہیں دوستو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جب بھی ہم بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ایز ای ٹیچر ایز ای گائیڈر ہے نا تو ایز ای پیرنٹس جب ہم ان سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں تو ان کو ہمیشہ ان کے لیول پر رکھ کے بات کرتے ہیں اپنے کو اپنے لیول پر رکھ کے بات کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی ان کے ساتھ فرنڈلی نہیں ہو پاتے ہیں تو یہ یاد رکھئے اگر بچوں کو اپنانا ہے بچوں کو سمجھانا ہے بچوں کو اپری حسطر کے اوپر لے کے آنا ہے بچوں کو ان کے لیول سے اٹھانا ہے بچوں کو اس جوگے بنانا ہے کہ وہ بڑے بن جائیں وہ بڑی بڑوں کی طرح سوچیں کانفیڈنس سے سوچیں تو ان کے سپر پہ جا کے سمجھائیے اس کے اوپر میں ایک سٹوری کا روپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا شاید نیکسٹ ویڈیو میں ہی کروں گا کہ کیسے ہم بچوں کے لیول کے اوپر جائیں تو اس وشے کو میں بعد میں ڈسکس کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں تو میں بات فرصے کانٹینیو کرتا ہوں کہ اس کے لیول پہ جائیے اس کے لیول پہ جانے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ ملنا ہوگا ہگ کرنا ہوگا پوزٹیولی ان کی بات کو سننا ہوگا ہر بات میں اس کی پوزٹیولی آنسر دینا ہوگا تب ہی وہ آپ کے ساتھ جڑیں گے تو یہ دوستو کچھ باتیں تھی جو سمپلی اور میں نے بہت سرل بھاشا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بچوں میں کیسے جو ہمارا ایٹیٹوڈ ہم یوز کرتے ہیں بچوں میں جو بلٹ ہو رہا ایٹیٹوڈ پوزٹیولی ایٹیٹوڈ کیسے بلٹ ہو تو یہ بلٹ ہوگا آپ جانتے ہیں کیسے بلٹ ہوگا میں نے آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے تو آپ ان پر اس کو اپلائی بھی کرنے کی کوشش جرور کریں گے مجھے اس بات کی آشا ہے تو یہ باتیں کچھ میں نے آپ سے کی آپ کو پسند آئی ہوں گی ای ہوپ ضرور آنے چاہیے اتنے اچھی بات ہیں تو سبھی کو پسند آتی ہیں آپ کو بھی آنے چاہیے ای ہوپ تو پلیس لائک شیئر شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ دوسری لوگ بھی اس ویڈیو کو فائدہ لے سکیں اپنے آپ کو اکنالوج کر سکیں دوسروں کو بھی اکنالوج کریں تو دوستو نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی کہ بچوں کس طر پر ہم کیسے جائیں اس پر بات ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ دھنیواد نمسکار